بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ سب حریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کو یہ کمپیوٹر سائنس کے لیکچر بیسیکلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کہ ایف اے بی ٹو کے اندر اور آئی سی ایس بی ٹو کے اندر ایف اے جی ٹو کے اندر اور آئی سی ایس جی ٹو کے اندر پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو آج کا ہمارا فرس جو چپٹر ہے یہاں سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے ڈیٹا بیسیکل اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو بک ہے اس کے اندر ہمارے پاس فورٹین چپٹر ہیں ٹیک ہے اور ان فورٹین چپٹر کو ہم نے ون فورٹین لیکچر کے اکورڈنگ ڈیوائیڈ کیا ہے یعنی ہر جو چپٹر ہے وہ ہمارے پاس ٹین لیکچر کے اکورڈنگ ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو بک ہے یہ ہمارے پاس انٹر پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور کمپیوٹر سائنس کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈیٹا بیسیکل کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے پاس چپٹر نمبر ون ہے اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سی بک ریکوائیڈ ہے اور اس کے اندر ہم کون کون سی سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ڈسکیشن ہے وہ کس کے اوپر ہوگی وہ ہمارے پاس آویسلی ہمارے پاس جیسے ڈیٹا بیسیکس ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا کی جتنی بھی بیسیکس ہمارے پاس چیزیں ہیں ڈیٹا ہے ڈیٹا فائل ہے انفرمیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس فائلز کو کیسے سٹور کیا جاتا ہے یا فائلز کوئی ٹائپس کیا ہے تو ان کے اوپر ڈسکیشن ہوگی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو بیسیکلی ہمارے پاس چپٹر ہے یہ ہمارے پاس دیٹا بیس کے اوپر مین ہے ٹھیک ہے تو دیٹا بیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کیوں چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے تو ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو کمپیوٹر سائنس کی بک ہے اس کو فوکس کرنا پڑے گا کہ ہمیں کون سی بک ریکوائیڈ ہے آپ کے لیے میں سجیشن یہی کروں گا کہ ہمارے پاس یہاں پنجاب ٹیکس بک بورڈ کمپیوٹر سائنس کی بک جو بک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو لیکچر ون ہے اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا اور انفرمیشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ڈیٹا بیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ڈیٹا اور انفرمیشن کو سمجھنا پڑے گا اس کے بعد اس کی فائل کو سمجھنا پڑے گا اس کے بعد ڈیٹا پروسیسنگ کو سمجھنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس data capturing کو سمائینا پڑے گا تو آج ہم start کرتے ہیں lecture number 1 جس کا نام ہے data and information اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے data data basically ہمارے پاس آپ اس کی جو definition ہے وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ data is a collection of facts figures related to an object یعنی یہ اس کی definition ہے اب اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے ہمارے پاس جو collection of facts and figures ہیں وہ کس کے related ہیں object کے related اب object basically ہمارے پاس ایک پرسن ہو سکتا ہے کوئی بھی event ہو سکتا ہے یا anything جو ہمارے پاس data کے related ہو جو کہ data کی collection کے ہمیں کام آتی ہے دوسری بات یہ ہے data جو ہے basically ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس raw material ہوتا ہے raw material سے raw material کے اندر کون کونسی چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس text آ جاتا ہے number آ جاتا ہے images آ جاتی ہیں sounds آ جاتی ہیں اور videos آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس collection of facts and figures ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو data ہوتا ہے اس کو process کیا جاتا ہے تاں کہ ہم information کو produce کر سکیں useful information کو produce کر سکیں اب information basically ہمارے پاس ایک علیدہ سے topic اب انشاءاللہ اسے next discuss کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس data جو ہے یہ ایک بہت important ہوتا ہے کسی بھی organization کا اب organization کے اندر دیکھیں ہمارے پاس جیسے آپ کا college ہے اس college کے اندر ہمارے پاس students ہیں اب ان students کے ہمارے پاس role number ہیں student name ہے father name ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو subjects ہیں یہ ہمارے پاس data ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کسی بھی organization کے اندر data بہت important ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم use کر کے ہم اس کو use کر کے manager کے through ٹھیک ہے تو اس سے effective or successful operations management کے perform کرواتے ہیں آپ کیسے کرواتے ہیں جیسے اگر فرض کریں اگر آپ کا result ہمیں چاہیے ہو تو آپ کا must آپ کا role number آپ کا name آپ کا father name آپ کے subject کی detail ہمیں چاہیے ہوگی تو یہ سارے کا سارا ہمارا کیا ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا data لیکن ہم اس کو کیسے ہم useful information میں convert کر سکتے ہیں تو اس کی processing کر کے وہ آگے ہم اس سے discuss کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو data ہوتا ہے یہ کسی بھی organization کے اندر ہم جب اس کے جو decisions ہوتے ہیں تاکہ اس کے اوپر activities perform کروا سکے تو وہ data کے اوپر کروائی جا سکتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ data جو ہے یہ basically ہمارے پاس collection of raw facts and figures کے related ہوتا ہے جو کہ object کے related ہو اب میں نے آپ کو بتایا کہ object کے اندر person بھی آ سکتے ہیں event بھی کوئی بھی آ سکتا ہے ٹیک ہے جو بھی ہم data کے related collect کرتے ہیں اب آپ کے جو text بغیرہ ہے images بغیرہ ہیں وہ ساری کے ساری کس کے اندر آتی ہیں data کے اندر اب جو example ہم دیکھتے ہیں تو example کے اندر سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی students ہے تو اس کا must roll number ہوگا کہ جو کسی college یا school یا university کے اندر پڑھ رہا ہو اس کے بعد اس کا فادر نے اس کے بعد اس کا subject کی detail ہوگی جیسے آپ ICS FA کے اندر study کر رہے ہیں تو ہر جو class ہے اس کے subjects الیدہ الیدہ ہیں ٹیک ہے ہر student الیدہ الیدہ name رکھتا ہے اس کے father name بھی الیدہ الیدہ ہے اس کا role number بھی الیدہ الیدہ ہے تو یہ سارے کا سارا کس کے اندر آتا ہے یہ ہمارے پاس data کے اندر ہے کہ آپ کا جو data ہے وہ کیسے ہم collect کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو ہم students کا record maintain کر سکیں ٹیک ہے اب student کا record ہم کیوں maintain کر سکیں تاں کہ ہمارے پاس جو study period ہوتا ہے اس کے درمیان ہم اس کا record maintain کر سکیں جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے تو ہم اس کو کیا کر سکیں easily identify کر سکیں یا easily access کر سکیں ہمارے پاس آ جاتا ہے students information information basic لیے ہمارے پاس information کی definition اس طریقے سے کر سکتے ہیں the process data is called information یعنی جو data کی processing ہے وہ ہم کر تو information لے سکتے اب information جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی نا کوئی meaningful ہونی چاہیے useful ہونی چاہیے اور organized form میں ہونی چاہیے اس کے بعد تاں کہ اس سے ہم اس کو use کر کے کوئی نہ کوئی decision لے سکیں اور جو data ہوتا ہے وہ as input use کیا جاتا ہے اور اس کی processing کر کے ہم information as output میں لیتے ہیں اب اس کی example اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس data ہوتا ہے اس کو process کر کے اس سے useful information لے لیں ٹھیک ہے یا اگر ہمارے پاس فرض کریں جیسے آپ کا result بنتا ہے تو result کے اندر ہمارے پاس different subjects کے number آتے ہیں تو ان different subjects کے number کو combine کر کے یا اس کو اکٹھا کر تو total marks بنتے ہیں اس کے بعد ہر student کی grading ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا یہ processing کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس result جب بنتا ہے تو ہر بچے کا الیدہ الیدہ ہر subject کے اندر marks ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں کمبائن کرتے ہیں تو وہ obtain marks ہو جاتے ہیں اور اس subject کی جو total marks ہیں اس جیسے کہ ہمارے پاس آپ کوئی بھی monthly test ہوتا ہے تو weekly test کے اندر ہم evaluate کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ students نے اس month کے اندر اتنے progress شو کروای ہے یا اس students نے اتنی محنت کر کے آگے بڑھا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے جو بھی ہمارے ہمیں پتہ ہون چاہی یوز فول ہون چاہی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی meaning نہ بنتا ہو تو ہمارے پاس information نہیں ہوتی یہ meaning information وہ ہمیشہ چیز ہوتی ہے جو meaningful ہوتی ہے جس کا کوئی نہ use ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو data ہوتا ہے اس کو process کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں information بنا سکتے ہے data is a collection of raw facts and figures and information the process data is called information اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے students کہ ہمارے پاس جب board کے اندر پیپر کے اندر لکھتے ہیں پیپر پیٹرن جو ہوتا ہے اس کرنی ہے جیسے میں نے کوئی example show کروائی ہوئی ہے اسی طریقے سے جب آپ example show کریں گے تب ہی آپ دو number complete دے گا یہ بیسیکل ہمارے پاس دو short question آ جاتے ہیں data کیا ہے اس کیا example دے دیں تو آپ اس سے دو number easily لے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ نے example must quote کرنی ہے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے data processing بیٹا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا question آئے گا وہ کہے گا define data processing یا what activity are involved in data processing discuss in detail تو ایک بات یاد رکھنی ہے ہمارے پاس جو بھی data ہوتا ہے اس کی and results یعنی ہمارے پاس اگر کوئی required ہی نہیں ہوگا result یعنی اگر ہمارے پاس obtain marks ہم نے بچوں کے دیکھنے ہے تو ہم وہ ہی نہیں دیکھ پائیں گے تو ہمارے پاس required result نہیں ہوگا اس ہی طریقے سے جو بھی data processing ہے اس کی جو definition اس طریقے سے کر سکتے ہیں the process of manipulating data to achieve the required objective and result is called data processing اس کے بعد آپ ایک اور بات یاد رکھیں جو بھی operation ہم perform کرواتے ہیں data کے اوپر وہ بھی data processing ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is also known as operations on data اس کے لئے ہم different software use کرتے ہیں اور ان software کو use کر کے ہم data processing اس کی process form میں لے کے اور اس کو convert کرتے ہیں meaningful information کے اوپر اب اس data processing کے manipulation تیسری ہمارے پاس managing output result یعنی ہمارے پاس data capturing data کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی processing کیسے کی جاتی ہے اور اس سے جو result ہوتا ہے اس کی output جو ہوتی ہے اس کو کیسے manage کرتے ہیں تو یہ تھا data processing اب کہہ سکتے ہیں جو بھی data process کرتے ہیں data کو information میں ہم convert کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہے required result کے لئے یا required objectives کے لئے اس کی manipulating کرتے ہیں data کی اور یہ basically operations ہوتے ہیں data کے اوپر جو ہم perform کروا کے different software سے data کی processing کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا data capturing data capturing ایک ایسا process ہے جس کے اندر ہم data کی کیا کر سکتے ہیں recording کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کی definition ہو گی وہ اس طرح سے ہوگی the process of recording the data in some forms is called data capturing اب data capturing جو ہوتی ہے یہ جو process form میں ہوتی ہے یعنی process form سے پہلے والی یعنی جو بھی data ہمارے پاس process form سے پہلے والا ہوگا وہ ہمارے پاس data capturing میں آئے گا اب data کو record کر سکتے ہیں جیسے ہم video lecture record کر لیں تو سب سے پہلے ہم نے data کیا ہم نے capture کیا کہ ہمیں کون کون data چاہیے لیکچر کو بات یاد رکھنی ہے data جو recorded form میں ہوتا ہے documents کے اوپر ہوتا ہے یا ہمارے پاس data ہوگا کوئی بھی source documents ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس data ہوتا ہے ہمارے پاس directly to the computer ہم کرتے ہیں کہ input devices کے through جیسے میں keyboard کے ہمارے پاس شو ہو جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ computer ہوتا ہے جب data input کیا جاتا ہے input devices سے آپ پڑھا ہوگا input devices کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو CPU ہوتا ہے وہ data کو کیا کرتا ہے اور اس کے بعد result کے طور پر screen کے اوپر result دے اپلائی کیا جاتے ہیں تو آپ اس کی definition اس طریقے سے کر سکتے ہیں the process of applying different operations on data is called data manipulation اب اس کے لئے ہمارے پاس different operations جو ہیں وہ چار طرح کی اپریشن ہوتے ہیں سب سے پہلے classifying دوسرا ہمارے پاس calculation تیسرا ہمارے پاس shorting چوتھ سمارائز سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے classify میں ہم کیا کرتے ہیں ایک ایسا process ہے جس کے اندر ہم organize data کو کیا کرتے ہیں classes یا groups کے اندر divide کر دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس overall college کا data ہوتا ہے ہر ایک students کو class wise arrange کر لیتے ہیں تو ہر student کا data class arrange ہو جائے گا تو یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ class ifying ہوا ہے data یعنی organize جو data ہوتا ہے اس کو ہم نے classify groups کے اندر divide کر دیا اس کے ایک اور example آپ کہہ سکتے ہیں جو data college کے اندر ہوتا ہے ہم اس کو دو groups میں divide کر دیتے ہیں پہلا جو group ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس students کا data آجاتا ہے دوسرا ہمارے پاس جو group ہے teachers کا data آجاتا ہے یعنی ہمارے پاس دو college کے اندر at a time ہمارے پاس groups بن جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی calculation calculation ایک ایسا process ہے is called calculation تو جو ہمارے پاس آپ دیکھیں mathematics میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو common calculation ہوتی ہے وہ addition subtraction manipulation multiplication یا devian ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو example آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے لے سکتے ہیں ہمارے college کا result آتا ہے تو college کا result جب board declare کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بات یاد رکھ رہی ہے وہ total کیا کرتا ہے اس کے بعد جتنے past students ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں اور اس کا کیا کر سکتے ہیں grading کر دیتے ہیں کہ اس college کی یا schools کی یہ grade number ہے یہ a b c اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے short یہ ایک ایسا process ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں data کو arrange کرتے ہیں in logical sequence logical sequence ہمارے پاس کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں the process of arranging data in a logical sequence is called short now ٹھیک ہے اب یہ data ہوتا ہے یہ ہمارے پاس numerical form میں بھی آسکتا ہے اور alphabetical form میں بھی آسکتا ہے اب اس کی example اس طریقے سے لیکھ سکتے ہیں کہ جو students کے name ہوتے ہیں اس کو آپ according to obtain marks کریں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک number والے students آنا چاہیے کہ جس کے subject کے اندر ایک number ہے total obtain marks 1 ہے اس کے بعد 2 ہے پھر 3 ہے پھر 4 ہے پھر 5 ہے جیسے آپ پاس پاس ٹوڈنٹس ہیں اور پھرتے ہیں اس کو logical sequence میں لے کے آتے ہیں اور چوتھ ہم کیا کرتے ہیں large amount کو کیا کرتے ہیں concise اور usable farm میں لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار ہمارے پاس data manipulation کے کتنے تھے operation سے جو perform کروائے جاتے ہیں data کے اوپر اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے managing output result اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے جو ہمارے پاس data capture farm میں ہوتا ہے یا manipulated farm میں ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں یہ activities perform کرواتے ہیں اس activities کے اندر ہمارے پاس چار طرح کی activities یہ بھی آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس stories کے اندر ہمارے پاس کیا آتا ہے تو یہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس کے اندر ہم جو data retain کیا ہوتا ہے future کے لیے use کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس data کو store کرتے ہیں تو آپ اس کی definition اس طرحے سے کر سکتے ہیں process of retaining data for future use is called data storage یعنی آپ data store کرتے ہیں جیسے آپ mobile کے اندر data store کرتے ہیں images store کرتے ہیں videos store کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں یا اس کو بعد use کر سکیں تو یہ ہمارے پاس process ہوتا ہے اس کے اندر data کو کیا کیا جاتا ہے store کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس computer کے اندر hard disk ہم computer پار دے ہیں تو computer کے اندر hard disk tapes ہوتی ہیں وہ ساری ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر data store کرتے ہیں اب یہ data store کیا جاتا ہے کس کے اوپر hard disk کے اوپر تو storage جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک activity ہے جو کہ data جو ہوتا ہے جو ہمارے پاس menu plate کر لیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں activity پر حرم کرتے ہیں اس کے پاس retrieval آجاتا ہے جس کے اندر data جو store ہوتا ہے اس کو یہاں تو access کیا جا سکتا ہے فیچ ہمارے پاس computer کے اندر read کے meanings میں آتا ہے کہ read کیا جا سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر read جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو پڑھنا یا کسی بھی چیز کو دیکھ نا ٹھیک ہے تو یہ جو data ہوتا ہے اس کو retrieve کیا جاتا ہے اس کے بعد جب اس کی ضرورت پیچ آتی ہے تو اس کو دوبارہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس data ہوتا ہے یہ different forms کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلے reports کی صورت میں جیسے آپ کی result report بنتی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک retrieval data کے طور پہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس graphs کی صورت میں آتا ہے جیسے آپ matches دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر graphs کی صورت میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہوتا یہ data کو بتایا جاتا اس کے بعد charts ہوتے ہیں آج کال ہمارے پاس جو Corona وائرس جو ہے وہ بڑا problematic ہے تو اس کا daily basis بھی ہم charts بنا دیں پاکستان میں کتنے cases ہو گئے ہیں deaths کتنی ہو گئی ہیں اس ہمارے پاس USA میں کتنی deaths ہو گئی چائنا میں کتنی deaths ہو گئی ہیں تو یہ سارے کا data ہوتا ہے یہ retrieve کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس reports بنائی جاتی ہیں charts بنائی جاتے ہیں graphs بنائی جاتے ہیں اس کی identification کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم checking کر سکتے ہیں اس کے بعد جو example لے سکتے ہیں جو retrieve کیا جا سکتا ہے result card جو ہمارے پاس prepare ہوتا ہے کسی بھی time ہم نکال سکتے ہیں جیسے آپ کا ہر month کا result بنتا ہے تو آپ کسی بھی وقت اگر آپ کو parents meeting کے اندر اگر کوئی issue آتا ہے تو ہم سارے کا result جو ہے students کا کیا کرتے ہیں travel میں ہی ہمارے پاس آتی ہے جو کہ activity ہے کس کی managing output result کی جو کہ ہمارے پاس capture data کے اوپر اور manipulated data کے اوپر perform کروائی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس managing output result کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے communication اور reproduction communication آپ کہہ سکتے ہیں communicate کرنا کسی data کی transferring ہوتی ہے تو آپ اس جو definition وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں the process of transferring data from one location to another is called data communication اب اس data کے اندر جو ہمارے پاس transfer data ہوتا ہے وہ ہمارے پاس different locations جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے processing کے لیے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بات یاد رکھنی ہے اس کی جو example ہے وہ اس طریقے سے بھی یاد سکتے ہے کہ ہمارے پاس data ہوتا ہے وہ آپ send کر سکتے ہیں student via email تو یہ data communication کے اندر آتا ہے جیسے ہم lectures zوم کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں وہ سارے جو بھی data ہوتا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے reproduction کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس کے اندر ہم data کی یا تو copying کرتے ہیں یا duplicate data کو بناتے ہیں تو آپ اس کی definition اس طریقے سے کر سکتے ہیں the process of copying اور duplicating data is called reproduction تو یہ جو data ہوتا ہے اس کو reproduce کیا جا سکتا ہے different users کے لئے اور different locations کے لئے تو different آپ جیسے دیکھیں ہمارے پاس computer کے اندر پڑھا ہوگا جو file management ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک folder کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اس collection بھی ہمارے پاس managing output result میں آئے گی جو کہ ہمارے پاس copying اور duplicate data کے طور پر ہمارے پاس سامنے آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے data versus information آپ اس طریقے سے question کر سکتے ہیں what is difference between data and information اب ایک بات یاد رکھنی ہے ہمارے پاس جو data ہوتا اور information کے درمیان کیا difference ہے data جو ہے سب سے پاس جو data ہے اس کو impossible ہوتا reproduce کرنا یعنی ہمارے پاس جو جوتھا point data is difficulty or impossible to reproduce یعنی ایک سے دوسری copy اس کی بنانا بہت مشکل ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس data ہوتا ہے وہ rarely use کیا جاتا ہے ہمارے پاس بہت کم cases میں use کیا جات آتا وہ required نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس data information data کے الٹ ہے information جو ہوتی ہے وہ process form ہوتی ہے data کی اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے information جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس computer کے اندر output کے طور پر آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس information ہوتی ہے وہ ہمارے پاس normally short form کے اندر ہوتی ہے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پڑھا ہوں ہمارے پاس اگر 10 pages کی ایک file پڑی ہو ہے ہمارے پاس ہمارے form میں return form میں ہم نے تو اگر ہم اس کو computer میں کریں تو ایک file بن جاتی ہے 10 وہ frequently used ہوتی ہے جب کہ data rarely used کیا جاتا ہے اس کے بعد information جو ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے data کے اوپر data information کے اوپر depend نہیں کرتا لیکن ہمارے پاس information ہوتی ہے وہ depend کرتی کروں گا ٹھیک ہے جو کہ جمعی رات کو ہو گا تو یہ آپ نے اس lecture کو cover کریں گے تو آپ کو next file اور record کی سمجھ آئے گی اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاں کہ آپ کو regular updates آتی رہیں thank you